شکریہ جناب چرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا جناب چرمین آج اس عوامی نویت کے حامل ٹاپک پہ تمام دوستوں نے بڑی تفصیل سے اور سیر حاصل بحث کی خاص بارداد و شمار کے لیاس سے سناب بلوی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی یقینا جناب چرمین گیس پہ ہمارا رونا دونائیس لیے زیادہ ہے کہ چونکہ گیس بلوچستان کی ملکیت ہے اور ایک لحاظ سے گیس سب سے پہلے بلوچستان سے نکلا ہے اور پورا پاکستان اس سے مستفید ہوا ہے لیکن بلوچستان کے لوگ آج بھی اس کے لئے ترس رہے اور یقینا ایک بات یہاں پہ جناب چرمین ہمیں اس ملک کی تاریخ میں دیکھنے کو ملی ہے میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں اور اسے بالاتر کہ ہم حکومت میں ہے ہمارے ساتھی اپوزشن میں ہے ہم بدکسمتی کہے یا جو بھی کہے ہمارا یہاں پہ طرز حکمرانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک آپ کے ہاں قوت نہ ہو آپ کسی سے بزور قوت بات منوا نہیں سکتے ہو تو آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے اور ہمارے ہاں اکثر و بیشتر حکومتیں بنتی ہیں بنائی جاتی ہے پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمان کی اکثریت کی بنیاد پر پھر وہ جا کے بنیادی ایشیوز کو بنیادی مسائل کو اس کو دیکھتے نہیں ہے وہ صرف اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لئے اس کو اس عرصے تک لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی حوالے سے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے آج کے یہ چار کے چاروں جو آگے آ رہے ہیں ایشیوز جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے ایک کو چھوڑ کے تین کے تین کا تعلق وفاق سے ہے جناب چرمین ہم جتنا بھی یہاں پہ بولے ہم نے آخر جا کے وفاق سے اپنی بات منوانی ہے اور اس ملک میں جس طرح یہاں پہ سندھ کی بات ہوئی اس ملک میں جس صبح کے حکمرانوں نے ڈٹ کے بات کی ہو وفاق سے اس نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے اگر آج ہم سندھ کی مثال دے کے جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت سے لے کے ادھر کے حکمرانوں نے چاہے اس وقت کے وفاق میں اہوا پوزیشن میں ہو اور صبح میں حکومت میں ہو یا فیڈرل اور پروینشل دونوں حکومتیں ان کی پاس ہو انہوں نے سب سے پہلے اپنے عوام کے مفادات کو مدنظر رکھ کے پیس لے کیے ہیں امارے ہاں اسی طرح اگر ہم پختنخواہ کی مثال لے لیں بجلی کی ریالٹی کی صورت میں انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی وفاق کے ساتھ دوہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان اور اگر میں یہ کہوں کہ اس جنگ کا وہ نتیجہ تھا کہ جس سے انیپسی اوارڈ کا اجرا ممکن ہوا لیکن اس صبح کی بدقسمتی ہے جناب چرمن یہ میں آج کے حوالے سے نہیں کہتا ہوں میں اگر اس صبح کی ماضی میں ہم جائے پچھلے حکومت پچھلے سے پچھلے حکومت جتنا بھی ہم پیچھے چلے جائے ہم نے آج تک وفاق سے اپنی بات منوانے کی کبھی سوچا تک نہیں ہے کرنا تو دور کی بات ہے ہم ہمیشہ یہاں پہ اپنے اقتدار کو یہاں پر اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لئے ہمیشہ لگے رہتے ہیں آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج کی حکومت جس کو ایک دمکی دے کے کوئی گجرات میں چودریوں کے بیٹک پہ بیٹھ کے اس سے منوانے کی کوشش کرتے یا ادھر سے کراچی سے کوئی بات کر کے پھر اسے بات منوانے کے لئے وفود در وفود اس کے پاس چلے جاتے ہیں آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج کی اس کمزور سی وفاقی حکومت اس کے سامنے بلوچستان چاہے وہ گیس پریشر کے حوالے سے ہو چاہے یہاں پہ جہاں تک مہنگائی اور آشائے خردونوش کی کمتوں میں اضافے کی بات وہ تو تعلقی رکھتا ہے وفاق سے آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے اسی اسمبلی کے خاص کر تین جماعتیں جو اس وقت صبح میں بھی دو جماعتیں حکومت میں پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ہی وفاق میں بلوچستان نیشنل پارٹی جو پی ٹی آئی کی تیا دیئے یہ تین اس سے بالاتر ہوکے اس وفاقی حکومت کے سامنے اپنی بات رکھ دے کہ وہ گیس جس سے پورا پاکستان مستفید ہے جبکہ ہم اس کے لئے ترس رہے وہ گیس جو سب سے پہلے ہمیں ملنا چاہے وہ گیس جس سے سب سے پہلے ہمارے ہاں انڈریسٹری لگانی چاہے وہ گیس جس سے سب سے پہلے ہمارے لوگ مستفید ہو اس سے ہم مستفید ہونا تو دور کی بات بلکہ اس کے لوڈ شیڈنگ سے اس کی پریشر کی کمی و بیشی سے ہم کبھی گیس چلے جانے سے مر جاتے اور کبھی پریشر بڑھ جانے سے دماغی کی صورت میں ہم لاشے اٹھاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کونا پوزشن میں ہم وہ پاک سے بات کر لیں اور ان سے یہ کہے کہ ہم یہاں تک بھی آپ کے خلاف جا سکتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کو بھی خیر بات کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ اتحادی کو اتحاد کو بھی ختم کر سکتے ہیں میرا یقین ہے کہ اسی دن ہمارا مسئلہ لو جائے گا یہ وفاقی سیکشن کے بلانے سے وفاقی وزیروں کے بلانے سے ایک دن آ کے بات سن کے اگلے دن چلے جا کے یہ سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے اسی طرح ہمارے ساتھ پچھلے سے پچھلو حکومت میں جناب چرمین سپے کی مثال ہمارے سامنے ہے دوسرے مسائل کی مثال ہمارے سامنے جس طرح سنابائی نے بات کی کہ بلوچستان میں وسائل کی امبار ہے لیکن مسائل کی بھی امبار ہے اس مسئلے پہ میں اس پوری ایوان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب چرمین آپ کے کرسی کی توسط سے کہ ہم بلوچستان بیق آواز ہو کے وفاق سے اس پہ ڈٹ کے بات کریں کہ جو چیز ہمارا ہے جس سے پورا پاکستان مستفید ہے اس سے سب سے پہلے ہمیں مستفید ہونا چاہے تب جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم نے بلائے ہیں آپ کے آرڈر سے جیم بھی آگئے ہوں گے ابھی جس طرح بجلی کی بات ہوئی تین چار مہینے کے بعد بجلی کلور شیڈنگ کا مسئلہ درپیش ہوگا پھر یہاں سے خراردادے جائے گی یہاں پہ ذرات کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا پھر ہم خراردادے پاس کریں گے لیکن کوئی ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوگا جب تک خاص کر موجودہ حالات میں جہاں پر ان کو ایک دو تین چار پانچے کی صورت میں ضرورت ہے ایسی صورت حال میں بلوچستان سے پی ٹی آئی بلوچستان عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یہ تینوں کیونکہ ہماری تو ہاں پہ نمہیندگی تک ہی نہیں یہ تینوں جائے کہ جو پاک کو اس وقت ایک کندہ دیئے بیٹے ہیں وہاں پر یہ تینوں سے اپنی بات اس طرقے سے منوالے تاکہ کل ہمیں کسی کے سامنے منت سماجت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے شکریہ شکریہ